سویٹ ہارٹ مووی میں سواغت آپ سبھی کا ویلکم ٹیئر راک آئیڈز کیسے ہیں آپ سبھی آج ہم دیکھنے والے ہیں اچھا پہلے یہ نام بتا دیا سویٹ ہارٹ تو مووی کی شروعات میں ہمیں ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کی پانی میں بہ کر کسی انجان آئیلنڈ کے کنارے پر آ گئی ہے اس لڑکی کا نام ہے جین اصل میں جین اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ بوٹ پر تھی جس کے ڈوب جانے کے کارن ہی وہ یہاں پر پہنچ گئی ہے تب ہی جین دیکھتی ہے کہ اچھا اس کا دوست بریڈ بھی اسی کے ساتھ بہتے ہوئے یہاں پر آ گیا ہے لیکن بیڑ کے پیٹ میں ایک شیل گھوس گئی تھی اس کی وجہ سے کافی خون نکل رہا ہوتا ہے جین جلدی سے اس کے گھاؤ کو کپڑے سے بان دیتی ہے اور پھر آئیلنڈ میں کچھ لینے کے لئے چلی جاتی ہے وہ اصل میں نارے لینے کے لئے گئی ہے تاکہ وہ اس کا پانی اپنے دوست کو پلا پائے مگر کوئی فائدہ نہیں کیونکہ بیڈ مر چکا ہے اب یہ دیکھ کر جین کافی پھوٹ پھوٹ کر روتی ہے پھر وہ اٹھ کر اس آئیلنڈ کو دیکھتی ہے وہاں پر ایک پیڑ ہوتا ہے اس پر کسی کا بیک ٹنگا ہوا ہے جین کو رکھتا ہے کہ کوئی شاہد یہاں پر اور بھی ہے پر یہاں پر کوئی ہوتا نہیں وہ آواز بھی لگاتی ہے پر کوئی جواب نہیں آتا جین کو یہ سمجھنے میں دیری لگتی نہیں کہ یہ آئیلنڈ پوری طرح سے ویران ہے یہاں پر کوئی نہیں ہے پھر جین اس بیک میں دیکھتی ہے تو اسے اس میں ایک میڈیسن یعنی دوہ ملتی ہے جس میں 1994 کی ڈیٹ لکھی ہوئی تھی ساتھی یہاں پر ایک کولر جس میں مطلب چیزوں کو تھنڈا کرنے کے لئے رکھتے ہیں ایک ٹینٹ ایک باکس جس کے اندر سے جین کو ایک ماچس مل دیئے اور ساتھی کچھ کھلونے وگر ابھی ملے پڑے ہوتے ہیں یعنی کہ قریب 20 سال پہلے یا اس سے بھی پہلے کوئی فیملی سائلنڈ پر چھٹیاں بتانے کے لئے آئی ہوگی اور یہ سارا سمان انہی کا ہوگا یہ اندازہ جین اپنے دماغ میں لگا رہی ہوتی ہے اب یہاں پر جین کو ایک گراوا پیٹ دکھتا ہے جو کی کھوکلا ہے ساتھی اب سورج بھی ڈوبنے والا ہوتا ہے تو جین بریڈ کی لاش کو پتوں سے ڈھک دیتی ہے اور رات ہوتے ہی تیز بارش شروع ہو جاتی ہے جین اس بارش میں پتوں اور ایک جیکٹ کا سہرہ لے کر کسی طرح سے رات بتاتی ہے اب اگلی صبح جین دیکھتی ہے کہ وہاں پر تین لوگوں کی قبریں موجود ہیں اس لئے وہ بھی بریڈ کی لاش کو ایک قبر کھوٹ کر اس میں دفنہ دیتی ہے پھر اس کی نظر سمودر کے کنارے پر جاتی ہے جہاں پر کئی مچھلیاں ہوتی ہیں ان میں سے ایک مچھلی کو کسی نے آدھا کھایا تھا اور یہ آدھی کھائی بھی مچھلی ایک بیوی شارک ہوتی ہے فیلحال پیٹ کا سوال تھا تو جین کچھ مچھلیاں اٹھا لیتی ہیں اور پھر ماتچی سے آگ جلا کر انہیں پکا کر کھاتی ہے کسی طرح یہ دن بھی بیج جاتا ہے تو رات میں جین سونے کے لیے ایک بڑی اسی جگہ بناتی ہے اگلی صبح وہ دیکھتی ہے تو چاروں طرف خون فیلا ہوتا ہے اصل میں جو بریڈ کی لاش کو جین نے دفنایا تھا اسے قبر سے نکال کر کسی نے اپنا بھوجن بنا لیا ہے جین کو لگتا ہے کہ یہاں پر شاید کوئی بہت ہی خطرناک جانور آیا ہوگا اس لیے وہ ترند ایک لکڑی کو آگے سے نکلہ کر کے اس جانور کا انتظار کرنے لگ جاتی ہے جلد ہی پھر سے رات ہو جاتی ہے اور جین کی آنکھ بھی لگ گئی ہوتی ہے حالنکہ جاگنے پر وہ دیکھتی ہے کہ جس جانور کا وہ انتظار کر رہی تھی وہ نہیں آیا تھا پھر اگلا دن شروع ہوتا ہے پانی میں کچھ دور پر جین کو ایک سوٹکیس دکھائی دیتا ہے جس کو وہ تیر کر لینے جاتی ہے ساتھی جین کو اس دوران اپنے پیر کے پاس کچھ محسوس ہوتا ہے اس لیے وہ پانی کے اندر دیکھتی ہے تو وہاں سمودر کے اندر ایک خول بنا ہوا ہے لیکن اس گرڈے کو نظر انداز کر کے جین جلدی سے کنارے پر آ جاتی ہے پھر وہ سوٹکیس کو کھول کر دیکھتی ہے تو اس میں کچھ جوتے ہوتے ہیں ساتھی اسے کچھ تصویریں بھی ملتی ہے وہ پہلے تو جلدی سے ان کپڑوں کو اور جوتوں کو پہن لیتی ہے پھر باقی چیزوں کا سوچتی ہے اب رات کے وقت جین کو اچانک سے ایک پلین کی آواز سنائی دیتی ہے تو وہ فلیر گن سے ایک فائر کرتی ہے لیکن بدقسمتی سے پلین دور چلا گیا تھا تو وہ اس روشنے کو دیکھ نہیں پاتا مگر اس روشنے میں جین کو ایک مانسٹر دکھائی دیتا ہے اور اس کی آکرتی کسی انسان کے جیسی ہوتی ہے اسے دیکھتے جین کی تو حالت خراب ہو جاتی ہے اور وہ جا کر جنگل کے اندر ہی چھپ جاتی ہے وہ مانسٹر بھی یہاں پر آ جاتا ہے کئی بار تو وہ جین کے قریب سے گزرتا ہے جو کی بینہ آواز کیے بلکل چھپ رہتی ہے شاید اسی وجہ سے کریچر جین کو ڈھونڈ نہیں پا رہا ہوتا ہے اور وہ واپس پانی میں چلا جاتا ہے اب اگلی صبح جین یہ فیصلہ کرتی ہے کہ میں کیسے بھی کر کے یہاں سے چلے جاؤں گی پھر وہ سوٹکیس کے اندر فوٹنگ جیکٹ نکال کر اسے بورڈ کی طرح بنانے کی کوشش کرتی ہے بھارت جب وہ پانی میں اس کو چھوڑتی ہے تو وہ ڈوبنے لگ جاتا ہے حتہ آسو کر جین واپس آ جاتی ہے دراصل اس نے فوٹو میں دیکھا تھا کہ یہ ایک اور فیملی ہے جو حالی میں یہاں پر آئی تھی اس فوٹو میں وہ بیگ بھی پیٹ پر لٹکا وہ دکھتا ہے اور فوٹو میں پیچھے کے طرف اس مانسٹر کے آنکھیں دکھائی دے رہی ہوتی ہے اس سے وہ سمجھ آتی ہے کہ ضرور اسی مانسٹر نے اس فیملی کو یہاں پر کھایا ہوگا اس لئے وہ جلدی سے پیڑ کے اندر سونے کا ڈیسائیڈ کر لیتی ہے یہ وہی کھوکلا پیڑ ہے دوستو جو وہاں پر پڑا ہوا تھا اسی میں جاتی ہے وہ سونے کے لیے پھر کھانے پینے کے بعد جین اسی کے اندر گھس کر لیٹ جاتی ہے رات کے وقت تو بھی اسی باتیں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے لیکن تب ہی اسے بہار کچھ حل چل محسوس ہوتی ہے بہار وہی مانسٹر موجود ہوتا ہے جسے پتا لگ گیا ہے کہ جین اس پیڑ کے اندر ہے اس لئے وہ پیڑ کو بہار سے کئی بار توڑنے کی کوشش کرتا ہے جس میں وہ ناکام ہو جاتا ہے اسی دوران بیچاری جین اندر چپ چاپ پڑی وہ یہ بلکل خاموش آخرکار اس مانسٹر کو بھی جانا ہی پڑتا ہے اگلی مارننگ جین دیکھتی ہے کہ مانسٹر نے پیڑ کی حالت بہت ہی بوری کر دی ہے پھر وہ ایک مچھلی کو پکڑ کر شکار کرتی ہے جسے وہ پیڑ سے لٹکا دیتی ہے تانکہ اگر مانسٹر آئے گا بھی تو وہ مچھلی کو کھا لے گا اب رات کے وقت جیسے کی جین نے سوچا تھا ہوتا تو وہی ہے اور جب اس کی آنکھ لگ جاتی ہے تو وہ مانسٹر وہاں پر آ کر چلا جاتا ہے وہ مچھلی کو لے کر گیا تھا بلکل ویسا ہے جیسے اس نے سوچا تھا اب اگلی دن کی بات ہے تو جین کو ایک لاش کنارے پر دکھتی ہے جو کیاد ہی ہوتی ہے یعنی کہ اس لاش کے کمر کے بعد کا پورشن گائب تھا ساتھ یہ لاش ان کی بورڈ کے انسٹرکٹر کی تھی جس کا نام جیک ہے جین کافی سوچنے کے بعد اسے بھی پیڑ سے لٹکا دیتی ہے تانکہ رات کو مانسٹر یہاں پر آئے اور اسے کھا لے نہ کہ جین کو اس بار بھی مانسٹر آتا ہے اور جین کی لاش کو گھسیٹ کر لے کر چلا جاتا ہے جو چیز وہاں پر چھپکڑ جین بھی دیکھ رہی ہوتی ہے اسے پہلی بار مانسٹر کے پیر اس کی شکل اتنے قریب سے دکھائے دیتے ہیں اسی بیچ ہوتا یہ ہے کہ دوبارہ سے پلین آتا ہے مگر مانسٹر کی ہونے کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کر پاتی اور اس پلین کو جاتے ہوئے بے بس ہو کر دیکھتی رہ جاتی ہے اس طرح اب جین کو یہاں اپنی آٹھویں رات بتانی پڑتی ہے وہ آج کی رات کے لیے اپنا بستر پیڑ کی اونچائی پر لگا دیتی ہے کیونکہ اس نے مانسٹر کی ہیٹ لگ بھگ دیکھ لی تھی پر کوئی فائدہ نہیں ہوتا رات میں مانسٹر اس بار جین پر حملہ کری دیتا ہے وہ ایک پنجہ مارتا ہے اور جین نیچے گر پڑتی ہے پر وہ پھر بھی خود کو سنبھالتے ہوئے اس مانسٹر سے دور بھاگ جاتی ہے وہ مانسٹر پانی میں جین کو تیزی سے پیچھا کرتے ہوئے کوت کر اس کے سامنے آ جاتا ہے اس پوائنٹ پر جین اس کریچر کو اپنے بنائے بھالے سے وار کرتی ہے جس سے وہ تھوڑا بہت گھہل تو ہو جاتا ہے لیکن وہ جین کو ایک جھٹکے میں دور بھی پھینک دیتا ہے اب جین اور وہ مانسٹر دونوں ہی گھہل ہوتے ہیں پھر بھی جین ہمت کر کے پیٹ پر جھڑ جاتی ہے وہ مانسٹر بھی جا چکا تھا مگر جین رات بھر اوپر ہی چڑھی رہتی ہے کہ کہیں وہ دوبارہ نہ آ جائے اب اگلی صبح وہ پانی سے اپنے گھاو اگرہ کو دھو رہی ہوتی ہے تب ہی وہ پانی میں ایک رافٹ کو دیکھتی ہے جس میں اس کا بوائی فرنڈ لوکس اور اس کی فرنڈ میاں ہوتے ہیں جین لوکس کو دیکھ کر کافی خوش ہوتی ہے یہ دونوں پانی میں اتنے دن بڑی مشکل حالت میں یہاں بچ کر پہنچے ہوتے ہیں پھر انہیں جین پیٹ بھر مچھلیاں پکا کر کھانے کو دیتی ہے اسے کھانے کے بعد وہ اپنے دوستوں سے بتاتی ہے کہ یہ آئی لینڈ سرکشت نہیں ہے یہاں پر رات کے وقت ایک مانسٹر اپنا شکار ڈھونڈنے آ جاتا ہے ڈیلی اس نے نہ جانے اب تک کتنے لوگوں کو کتنے انسانوں کو یہاں پر مار لیا ہے میاں تم جانتی ہو تمہارے بوائی فرنڈ بریڈ کی موت کے بعد اس کی لاش کو بھی وہ مانسٹر نے کھا لیا یہ سن کر کہ اس کا بوائی فرنڈ مر چکا ہے میاں کافی روتی ہے وہ بتاتی ہے کہ پانی میں اب ہم واپس نہیں جائیں گے کیونکہ اتنے دنوں تک ہم وہی پر تھے نہ تو کھانے کے لئے کچھ تھا نہ ہی پینے کے لئے کچھ اس لئے تو ہم یہاں پر آئے ہیں اس لئے ہم تو یہاں سے کہیں نہیں جانے والے اب جین اکلے میں لوکس کو سمجھاتی ہے کہ مانا یہاں کھانے کے لئے پریاب چیزیں ہیں لیکن یہاں موت کے جھٹکے بار بار ملتے رہیں گے وہ مانسٹر کسی کو نہیں چھوڑے گا اس سے اچھا تو یہ ہے کہ ہم پانی میں جائیں اور واپس کسی دوسری جگہ کو ڈھونڈے اس پر لوکس بھی کہہ دیتا ہے کہ نہیں نہیں ہم کہیں نہیں جانے والے تم کہہ جانو ہم نے پانی میں کیا کیا چیزیں جھیلی ہے ہم اسی آئیلنڈ پر رہیں گے کیونکہ یہاں پر رہ کر ہمارے بچنے کا چانس زیادہ ہے نہ کہ پانی میں جین لوکس کے پاکٹ نائف کو اس سے لے لیتی ہے جس میں خون لگا ہوتا ہے اب یہ دیکھ کر جین کو تھوڑا عجیب لگتا ہے پر وہ اس پر زیادہ دھیان نہیں دیتی اب کیونکہ لوکس اور میہ دونوں ہی اس کی بات پر یقین نہیں کرتے تو وہ یہ پلان مناتی ہے کہ جب یہ دونوں کھانا لینے جائیں گے تو میں ان کی بوٹ لے کر یہاں سے بھاگ جاؤں گی اور وہ ایسا ہی کرتی ہے جسے ایسے بھاگتے ہوئے دیکھ کر لوکس اور میہ اس کو روکتے بھی ہیں پر اس دوران جین اب ان کے قابو میں بالکل نہیں آ رہی ہوتی ہے تو میہ اس کے سر پر زور کا وار کرتی ہے جسے جین ترنت بے خوش جب اسے خوش آتا ہے تو اندیرہ ہو چکا تھا اور اس کے ہاتھ پر بندے بھی ہوتے ہیں دراصل لوکس اور میہ نے یہ سی لے کیا کیونکہ انہیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جین خود کے بارے میں ہی سوچ رہی ہے ان کے بارے میں نہیں سوچ رہی ہے لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ جین جو بھی کہہ رہی تھی وہ بالکل سچ ہے یہاں میہ جین سے کہتی ہے کہ تم نے جو قطم اٹھایا تھا اس کی وجہ سے تمہیں اب ہمیشہ بندہ وار رہنا پڑے گا اس کے لئے ہمیں ماف کر دینا جین کہتی ہے کہ تم میرا وشواس کرو وہ مانسٹر کبھی بھی آتا ہوگا اس پر لوکس کہتا ہے کہ کوئی مانسٹر نہیں ہے یہاں پر میں نے پورا جنگل چھان مارا مجھے تو کوئی بھی نہیں دکھا پھر جین جواب دیتی ہے کہ وہ مانسٹر جنگل سے نہیں بلکی پانی سے آتا ہے میہ بھی جین کی باتوں سے پریشان ہو کر پانی کے بعد گھومنے چلے جاتی ہے جہاں پر وہ ایک مری بھی مچھلی کو دیکھتی ہے ادھر لوکس جین کو اس طرح دھوکا دے کر بھاگنے کے لئے کافی الٹا سیدھا سنا رہا ہوتا ہے تب ہی اچانک انہیں میہ کے چیخ سنائی دیتی ہے اب یہ دیکھ کر لوکس مسال لے کر اس مانسٹر سے لڑنے کے لئے نکل جاتا ہے پر اسے مانسٹر ایک ہی چھٹکے میں دور پھینک دیتا ہے یہاں جین بھی بڑی مشکلوں سے اپنے ہاتھ کی رسی وغیرہ کھول دیتی ہے اور میاں کی مدد کے لئے جاتی ہے مگر بہت دیر ہو چکی تھی وہ مانسٹر میاں کو مار ڈالتا ہے اور لوکس کی طرف بڑھنے لگتا ہے یہ دیکھ کر جین لوکس کو ساتھ لے کر گھنے جنگل میں جا کر چھپ جاتی ہے جہاں مانسٹر ان کو ڈھونڈ نہیں سکتا اب صبح دکھاتے ہیں تو لوکس ڈر کی وجہ سے پیڑ پر ہی جڑا ہوتا ہے جس سے جین کہتی ہے کہ اب تم نیچے آسکتے ہو وہ مانسٹر دن کے اجالے میں کبھی نہیں آتا اور اب لوکس کو جین کی بات پر وشواہ سو جاتا ہے کہ وہ مانسٹر کے بارے میں سچ کہہ رہے تھی لوکس اور جین مل کر ڈھئیر سارے کھانے پینے کی چیزیں کھٹا کرتے ہیں تاکہ وہ کافی دیر پانی میں زندہ رہ پائیں فلیر گنز وغیرہ بھی یہ لوگ رکھ لیتے ہیں ساتھ میں اب جین لوکس سے کہتی میری بات دھیان سے سنو ہمیں رات ہونے سے پہلے یہاں سے کیسے بکر کر نکلنا ہوگا وہ ترند اپنا سفر رافٹ کے ذریعے شروع کرتے ہیں اس رافٹ کے چاروں طرف خون لگا ہوتا ہے اور یہ دیکھ کر جین کو یہ سمجھنے میں دیری نہیں لگتی کہ جیک کی آدھی لاش کو بھوک کی وجہ سے لوکس اور میاں نہیں کھایا ہوگا حالانکہ وہ کچھ نہیں بولتی اسی بیچ اچانک سے دن میں ہی مانسٹر ان پر حملہ کر دیتا ہے جو کی نیچے کے کپڑے کو پھاڑ کر رافٹ میں گھوسایا تھا اس سے جین لڑنے کی کوشش کرتی ہے پر وہ الٹا جین کو ہی اٹھا لے جاتا ہے وہ سیدھے جین کو لے کر اسی بلیک ہول میں جا رہا ہوتا ہے تب ہی جین اپنے پاس رکھی لوکس کی پوکٹ نائف سے اس مانسٹر کو لہولوہن کر دیتی ہے اسی بیچ لوکس جین کو بچانے آتا ہے مگر بدلے میں وہ مانسٹر اسی کو مار کر اسی ہول میں لے کر چلا جاتا ہے اور یہ دیکھ کر جین مجبوری میں آئلینڈ پر آ جاتی ہے اور سب سے پہلے وہ اپنی ڈائری میں اس مانسٹر کے بارے میں سب پوچھ لکھتی ہے تاکہ اگر اس کے بعد کوئی بھسے تو اس کی مدد ہو پائے پھر جین جلدی سے کئی ساری جھاڑیاں چاروں طرف بچھاتی ہے پھر وہ کئی ساری لکڑیوں کی ہتھیار بناتی ہے پھر انتظار کرتی ہے رات ہونے کا اور جب وہ مانسٹر اور اندھیرہ ہوتے ہی آ جاتا ہے تو جین اسے اپنے بنائی ٹرپ میں بھسا کر اس کے چاروں طرف آگ لگا دیتی ہے تاکہ اس کا دھیان بھٹک جائے اور اس چیز کا فائدہ اٹھا کر جین اس مانسٹر پر اپنے بنائی لکڑی کے بھالے سے کئی بار بار کرتی ہے لیکن وہ جین کے پاس آ کر اس کو پکڑ لیتا ہے لیکن یہاں بھی جین نے اب یہ ٹھان لیا تھا کہ وہ مانسٹر پر کئی سارے ایک ایک کر کے وار کرے گی اور وہ کرتی بھی ہے چاکو سے وہ سیدھے اس مانسٹر کے سینے پر وار کرتی ہے اور ان کی لڑائے میں ایک پوائنٹ تو ایسا آتا ہے کہ وہ مانسٹر اور جین دونوں ہی بوری طرح گھائل ہو جاتے ہیں پھر بھی جین اس مانسٹر کے دل میں اپنے بنائیں ایک لکڑی کے بھالے سے ایسا گھسا دیتی ہے کہ اس کی موت ہی ہو جاتی ہے مانسٹر کی جین اس کے بعد اس مانسٹر کا سر کاٹ لیتی ہے تاکہ وہ سب کو ثبوت دکھا پائے کہ اس نے ایسے کسی سی مانسٹر کا سامنا کیا تھا اب یہ مانسٹر کہاں سے آیا تھا اس کا اوریجن کیا تھا یہ تو خیرہ میں نہیں بتایا جاتا مووی میں لیکن کچھ ہنٹ سے صاف ہو جاتا ہے کہ یہ مانسٹر ایک اٹلانٹین مانسٹر تھا جو کی پانی کے اندر بسے راج اٹلانٹس سے آیا تھا اسی کے ساتھ جین اس پور آئیلنڈ پر آگ لگا دیتی ہے جو کہ شاید اب دو تین دنوں تک جلتا رہے گا اور کوئی نہ کوئی جہاز اسی بھی جس کے دھویں کو دیکھ کر ضرور آئے گا جس سے جین کی جان بچ سکتی ہے اسی کے ساتھ دوستو یہ مووی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے باقی اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب ملتے ہیں ہنگلی ویڈیو میں دھیان رکھے گا اپنا اندر فائنلی تھینکس ور واشنگ